اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا سٹولجر محمد ستار باکر سال دوزار چوبیس برج سرطان والوں کے لیے کیسا گھترے گا تو سب سے پہلے برج سرطان کا چار دوزار چوبیس میں ستاروں کی گردش اور اہم معاملات کو زیر بحث لاتے ہیں زہل آپ کے چارٹ کے ساتھویں اور آٹھویں گھر کا حاکم ہے اور یہ اس سال سات مارچ دوزار چوبیس کو برج ہوت یعنی آپ کے چارٹ کے نمے گھر میں داخل ہو جائے گا پلاٹو تیس مارچ دوزار چوبیس کو آپ کے چارٹ کے آٹھویں گھر برج دلت میں داخل ہوگا اور اکیس سال تک پلاٹو کا قیام آپ کے چارٹ کے آٹھویں گھر میں رہے گا یہاں پلاٹو برج سرطان والوں کو تحقیق جستجو اور علم کی جانب لے جائے گا ایسے برج سرطان جن کے برج چارٹ میں زہل یا رہو آٹھویں گھر میں مجود ہے وہ لوگ خوف میں مبتلا ہو سکتے ہیں لہٰذا سال دوزار چوبیس میں اپنی صحت کا خاص قیام رکھیں جبکہ زہل اس سال سات مارچ دوزار چوبیس کو برج ہوت میں داخل ہوگا جو کہ آپ کے چارٹ کا نمہ گھر ہے یہاں زہل برائے راست آپ کے چارٹ کے بار میں اور تیسرے گھر کو متاثر کرے گا اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک سفرات اور مذہب کے جانب لجان میں آپ کے اضافہ ہوگا اور بیرون ملک تجارت پیشہ افراد کے لیے یہ وقت اچھا ہوگا ملازمت پیشہ افراد کو ترقی ملنے کا امکان ہوگا تاہم کاروباری افراد کو سخت مشکلات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے ایسے افراد کو جن کے چارٹ میں کمر یا رہو نومے اور پہلے گھر میں ہو مشتری جو کہ سال دوزار تیئی سے برج ہمل میں چارٹ کے دسمے گھر میں موجود تھا اس سال سولہ مئی دوزار چوبیس کو برج سور یعنی کہ آپ کے چارٹ کے گیارویں گھر میں داخل ہو جائے گا مشتری آپ کے چارٹ میں چھٹے اور نومے گھر کا مالک بھی ہے مشتری کی پانچمے اور نومے نظر برائے راست تیسرے اور ساتمے گھروں پر ہوگی اس طوران میں بہن بھائیوں تلقات عامہ معاشرتی و سماجی معاملات اور شراکتداری و ارستوازی معاملات میں بہتری کے امکانات ہو سکتے ہیں برج سرطان کا چارٹ دوزار چوبیس کے مطابق سرطان کے لوگوں کوئی پیار کا سلسہ خوبصورتی سے شروع ہوگا کیونکہ سال کے آغاز میں دو اچھے اور محبت دینے والے سیارے اتارت اور زورہ آپ کے پانچمے گھر میں رہیں گے اس کی وجہ سے آپ کی محبت کے زندگی نئی توانائیوں سے بھر جائے گی آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان بہت زیادہ رومانس ہوگا آپ اپنے رشتے سے بھرپور لطف اندوس ہوں گے آپ کو بائی فرنڈز اور گر فرنڈز کے ذریعے بہت سرگرمیاں کرتے ہوئے بھی دیکھا جائے گا جیسے کھانے کے لیے باہر جانا ہاتھ ملا کر چلنا اور بہت سی دوسری سرگرمیاں اس کے ساتھ سال کا آغاز آپ کو بہت سی خوشیاں فرام کرے گا لیکن فروری سے اگست کے درمیان کا وقت آپ کے پیار کے معاملے میں دباؤ کا شکار ہونے والا ہے آپ کے چار دوزار چوبیس کے مطابق آپ کی محبت بھی کسی کی نظر بد کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہے اور اس طرح اپنی محبت کے بارے میں بات کرنے سے گریز کریں اس کے علاوہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ اپنے کسی دوست کو اتنا حق نہ دیں کہ وہ آپ کے عشق میں دخل اندازی کریں کیونکہ یہ رشتہ ٹوٹنے کا باعث بن سکتا ہے اگر آپ اور آپ کی محبوب ایک دوسرے پر بروسہ رکھیں یہ تو سال کی تیسری سمائی آپ کی محبت کی زندگی کو متوازن رکھے گی اور چوتھی سمائی میں آپ اپنے عشق کے اگلے مرحلے کو عبور کر سکتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے شادی کرنے کے خیال پر گوھر کر سکتے ہیں عزت وکار و معاشرتی مقام آپ کا ذاتی ستارہ کمر حرما روج و زوال کی منازل تے کرتا ہوا اتراو چڑاو لاتا رہتا ہے فطرتاً آپ مطلون مجاز و رحم دل شخصیت کے مالک ہوتی ہیں پچیس مارچ دوزار چوبیس تب بیس مئی دوزار چوبیس اس وقت مریخ آپ کے تعلے میں ہوگا اور ببال میں ہوگا ان دنوں مجاز میں تیزی اور غصے کی شدت زیادہ ہوگا بے جا تلخیاں اور بے وجہ لڑائیاں پیدا ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت اور وقار میں کمی آ سکتی ہیں انہی دنوں زہل بھی اوائل سال سے سات مارچ دوزار چوبیس تک آپ کے چارٹ کے آٹھویں گھر میں رہتے ہوئے انبن میں اضافہ کر سکتا ہے سال دوزار تئیس دائیس سالوں سے جو سسرالی تلقات میں خرابیاں آئی ہیں اس ماہ وہ عروش پر ہو سکتی ہیں تاہم بیس مئی دوزار چوبیس تا دس جولائی دوزار چوبیس مریخ آپ کے چارٹ کے دوسرے گھر میں مجودگی اور زول پر آٹھویں نظر ایک بار پھر تل خالات کو سامنے لا سکتی ہیں انہی آم میں آپ کو سبر و تحمل اور برد باری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ورنہ آپ اپنی عزت وقار میں کمی کا باعث خود بن سکتے ہیں کمری گرہن کے آیام میں آپ کو نہیت محتاط رہنا ہوگا ان تریخوں میں صدقات لاشمی دیں معاشی و مالی استحکام شمس آپ کی مالی حصیت میں کمی بیشی لانے میں کردار ادا کرتا ہے مریخ کا دوسرے گھر میں اوج یافتہ ہونا اب بیس مئی تا دس جولائی کے درمیان مالی انتظامی امور میں بہتری لانے کی کوشش آپ کی کامیاب ہوں گی اس کے ساتھ ہی ان دنوں میں کاروباری افراد کو مالی معاملات میں بہتر حالات کا سامنا ہوگا مالیاتی نظام کو اثر نو ترتیب دینے کی کوشش ان دنوں میں کریں یقیناً آپ اپنی مجودہ امدنی سے بہتر طریقے سے نظام چلا سکیں گے شمس کے دو گرہن اس سال یک دم کسی قسم کا مالی بہران لانے کا سبب بن سکتے ہیں ان دنوں میں بہتر منصوبہ بندی ہی آپ کو بچا سکتی ہے پانچ جون دوزار چوبیس تھا دس جولائی دوزار چوبیس سورہ کا قیام آپ کے چار کے دوسرے گھر میں ایک اور سید وقت ہوگا مالی اور معاشی اصود کی حاصل اس وقت میں آپ انشاءاللہ کر سکیں گے ان دنوں میں دوست احباب مالی تعاون حاصل کرنے کی کوشش بھی انشاءاللہ آپ کی کامیاب ہوں گی اور مالی خسارہ کم کرنے یا ادائیگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں منگنی اولاد انامی بانٹس والاٹ پانچ میں کر کا حاکم بریخ بیس میں دوزار چوبیس تھا دس جولائی دوزار چوبیس بارک توبر تھا چوبیس نومبر کی تاریخوں کے درمیان منگنی اور نسبت تیہ کرنے کی حوالے سے اہم اور سید وقت ہوں گے ان دنوں میں تیہ کیے گیا رشتے اچھے رہیں گے بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشیاں ان دنوں مل سکیں گی انامی سکیمو اور اسٹاک مارکیٹ سے منسلک افراد کو ان دنوں میں منافع کا حصول ممکن ہوگا بلکہ ان دنوں کی گئی سرمایہ کاری آنے والے دنوں میں بہتر اور منافع بکش ہوگا شمس کے گریند کی تریخوں کو ملخوضے خاطر رکھیں اور احتیاط کریں گھر والدہ رہیش و جیداد زورہ ستائیس جنوری سے بیس فربری اور سترہ مارچ تا سات مئی برج سور اور جوزہ میں رہتے ہوئے گریلوم ہال میں بہتری لائے گا رہیش جیداد یا کسی قسم کی پرابٹی کی خرید و فروخت ان دنوں میں بہتر رہے گی اہل خانہ کے ساتھ تلقات میں نہایت اچھا اضافہ ہوگا آٹھ نومبر تا یکم دسمبر سے دسمبر کے درمیان زورہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے رہیش کی تبدیلی گاڑی سواری یا موٹسیک خرید و فروخت یا تبدیلی کی حوالے سے سید ترین وقت ہوگا شمس بیس ستمبر دوزار چوبیس تا بیس اکتوبر دوزار چوبیس اور مریخ ستائیس اگست دوزار چوبیس اور بارہ اکتوبر دوزار چوبیس میزان میں قیام کرے گا یہ سب تریخیں صحت سلامتی میں خرابی گھر میں تلخیاں اور لڑائی جھگڑے پیدا کر سکتی ہیں اس دوران میں اپنی سید کا خاص خیار رکھیں شراکتی ازدوازی معاملات و شادبیہ ساتھویں گھر کا حاکم زہل جو کہ برج دل فیم بھی دھائی سالوں سے مجود تھا اس سال سات مارچ دوزار چوبیس کو آپ کے چار کے نوے گھر میں داخل ہو جائے گی نئی شراکتی معاہدے ہونے کے امکانات کم ہو جائیں گے جاری شراکتی معاہدوں میں مشکلات یا شکوک و شبات پیدا ہو سکتے ہیں انہیں سمالنے کی کوشش کریں تاہم ازدوازی معاملات میں انشاءاللہ بہتری آئے گی شادی میں مجود تاخیر کا خاتمہ ہوگا اور اس سال اکثر برج سرطان کے افراد شادی کی بندر میں بن جائیں گے شادی بیعہ کے حوالے سے مارچ کے بعد تقریباً سارا سال اچھا رہے گا تاہم سول کی رجت سترہ جون تا چار نومبر کے ایام کے دوران شادی بیعہ نہ کرنا آپ کے لئے بہتر ہوگا تلقات ایامہ سفرات وعد نزدیک کی تلقات اتارت اوائل سال سے ساتھویں گر برجدی میں رجت میں ہوگا اور جبکہ تین مارچ تا انیس مارچ اور یکم دسمبر تا آخر سال اور دس نومبر تا یکم دسمبر تک اتارت نیس ہوگا انہیہ میں تحریری معاہدوں یا زبانی لفظی جمع خرصے گریز کریں انہیہ میں بہن بھائیوں اور قریبی تلق داروں کے ساتھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مری کا دس جولائی دوزار چوبیس سے ستائیس اگست دوزار چوبیس تک تیسرے گھر میں قیام لڑائی جگڑوں میں اضافہ تلقیوں اور نرازکیاں پیدا کر سکتا ہے اتارت کی رجت کے اوائل سال اٹھارہ جنوری سے اکیس سپریل اور پندرہ مئی تا چوبیس اگست سولہ ستمبر سے تیرہ دسمبر اور آخر سال اتارت کی رجت کے ایام کے دوران کسی قسم کی تحریری کاموں میں نہایت محتاط رہیں اور ان دنوں بیچہ سفراز سے بھی گریز کریں وراثت کرزے شراغتی مالی معاملات زہل جو کہ پچھلے دھائی سالوں سے وراثتی معاملات میں سرد میری اور التباہ لا رہا ہے اس سال سات مارچ کو آپ کے چاٹ کے نمے گر میں چھلا جائے گا جس سے وراثتی معاملات میں پیش رفت آئے گی قانونی معاملات کلچے افراد کو وراثتی مسائل میں اس سال بہتر فیصلے اور وراثت کے حصول ممکن ہوں گی شراغتی معاملات کے حوالے سے اتارت کا اوائل سال سے رجت میں ہونا اور گیارہ فروری تک ساتھ میں گر میں رہنا شراغتی معاہدوں میں التباہ شکوک و شباعت اور ادم اتمنان کا سامنا ہو سکتا ہے ایسے ہی کچھ یکم دسمبر سے سال کے آخر تک ہوگا تحریری معادوں کی تکمیل نہایت اتیاز سے کریں ورنہ آپ کسی مشکل میں پھن سکتے ہیں حج زیارت بیرون ملک سفر و علا تعلیم نویگر میں زہر کیامت سات مارچ سے مذہبی سفرات حج عمرہ زیارت کے حوالے سے نیک ثابت ہوگی علا تعلیم کے خواہش مند افراد کو بیرون ملک یونیورسٹیوں میں داخلوں میں مشکلات کا سامنا ہوگا 27 جنوری تا 29 فروری سہت ترین آپ کے لئے اوقات ہوں گے انہیام میں اگر آپ بیرون ملک سفرات کریں گے تو کامیاب ہو سکیں گے مشتری کی ریجت 4 ستمبر تا 30 دسمبر جو کہ نویگر کا حاکم ہے اس دوران میں دوست اب آپ کی جانب سے مدد سے انکار یا رکاوٹ یا التوا کی صورت پیدا ہو سکتی ہے امیدیں خواہشات و دوست احباب زہرہ گیارویں گر کا حاکم ہوکا 27 جنوری دوزار چوبیس 39 فروری دوزار چوبیس آپ کے چارٹ کے نوے گر شرف یاب ہوگا اس دوران میں دوست احباب و بستہ امیدیں مکمل ہونے کے ساتھ نیک خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے سید وقت ہوگا 17 مارچ تا 11 اپریل کا وقت نہیت ہی موضوع ہوگا ان دنوں آپ کی ساتھ دوست احباب کے تاول سے ترقی کی جانب غامزن ہوں گے جبکہ 16 مئی کو مشتری کا بیت الامید گیارویں گر میں ایک سال کے لئے داخلہ ہونا مسید کامیابیاں اور ترقی کے لئے سید وقت آپ کو میسر آئے گا مشتری کے قیام کے دوران ملاسمت پیشہ و کاروباری افراد کو کامیابیاں ملیں گی ملاسمت میں ترقی ملنے افسران بالا سے اچھے تلقات اور محکمے میں عزت وقار میں اضافہ ہوگا امیگریشن خفیہ معاملات و روحانی امور اطارت اویل سال سے ہی رجت میں برج جدی میں ہوگا اور گیارہ فروری تک اطارت کی کمزور مجودگی امیگریشن کے کاموں میں التوال لاسکتی ہے خفیہ معاملات سکندل کی صورت میں زبان زدہ عام ہو سکتے ہیں اطارت کی رجت کے حوال سال تا اٹھرہ جنوری اکیس اپریل تا پندرہ مئی چوبیس اگست تا سولہ ستمبر تیرہ دسمبر تا آخر سال تک روحانی امور اور امیگریشن کے کاموں کے حوالے سے اچھی نہ ہوگی ان تریخوں کا خاص کیا رکھیں کمریوہ شمسی گرہن دو سار چوبیس دو شمسی گرہن آپ کے چارٹ کے دسویں اور چوتھے گھر میں لگیں گی جو گھر رہیش پرابٹی اور زمین جیداد کے حوالے سے نحس ثابت ہوں گے دوسرا شمسی گرہن کیتو کے ساتھ لگے گا جو سیت کو شدید خراب کر سکتا ہے اس طوران میں محتاط رہیں اور دو کمری گرہن پانچویں اور گیارویں گر میں لگیں گے بچوں کے حوالے سے پریشانیاں گرہن کی وجہ سے لاحق ہو سکتی ہیں اور اچانک مالی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جبکہ دوسرا گرہن دوست ایباب اور کاروباری فراد کے ساتھ معاملات میں خرابیاں پیدا کر سکتا ہے گرہن کے اوقات میں نمازِ قصوف اور نمازِ قصوف کی ادائیگی کے ساتھ گرہن کے صدقات سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں صدقات وظائف اور چوہرات پخراج اور یقوت اور موتی کا استعمال آپ کر سکتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد دوستو مرتبہ کیا کریں صدقات میں آپ کالے ماش تین سو پچاس گرام بروز سفتہ اور چاول دو سو گرام بروز پیر دیا کریں اور کوشش کر کے نماز کی پبندی کریں کیونکہ نماز کامیابی کی دلیل اور کنجی ہے لہذا میربانی کر کے نماز کی پبندی ہر صورت میں کریں اگر آپ نے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو برچ سرطان برچ سرطان کا سیارہ کمر ہے اور سرطان کے زاچہ چار دوزار چوبیس کے مطابق کیا خوش قسمت عدد دو اور چھے ہیں سرطان کے زاچہ چار دوزار چوبیس کے مطابق سال دوزار چوبیس کا کل عدد جو بنتا ہے وہ آٹھ ہے اس لیے یہ سال برچ سرطان کے افراد کے لیے درمیانی سال ثابت ہوگا لہذا آپ جس بھی شعبے میں ترقی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس میں زیادہ میند کرنے کی آپ کو ضرورت ہوگی آپ کی میند ہی اس سال اہم ذریعہ آپ کی کامیابی کا بنے گی جس کے ذریعے آپ سال دوزار چوبیس کے دوران اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کر سکیں گے تو جی تھی آپ کے برچ سال دوزار چوبیس کی ہارسکوپ پرڈکشن ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے ذریعے میں کوئی سوال اوپرتا ہے آپ ویڈیو کے کمنٹس بکس میں بھی سوال کر سکتے ہیں اور واتس اپ پر بھی جا کر مجھ سے سوال کے جواب کے حصول کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں تو میں کوشش کر کے آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا دعاوں میں اجاد رکھئے گا اپنا اور اپنے خیاروں کا بھی خیار رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی